میں تھوڑا سا آج وفات نبی پر تھوڑا سی بات کر لوں تو اسی کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تو تریپن برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی اور دس برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمائی گیارہ ہجری میں آپ حج کے لئے تشریف لے کے اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ حج کے ذلحج اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لٹے ہوئے تھے یہ آخری صورت قرآن کی جنازل ہو تو آپ نکلے زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے پھر آپ اپنی اونٹنی عزبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایہا الناس لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو واپسی پر آپ نے معاذ ابن جبل کو مدینہ سے یمن روانہ فرمایا تو معاذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے سات میل پیدل چلے اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے سات نہیں چلتے تھے مسجد سے روانہ کر دیتے معاذ ابن جبل کو سات میل سات چلے اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لے کہ معاذ اصا اللہ تلقانی بعد عامی حال معاذ میری آخری ملاقات جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا تو فبقا معاذ جشعن لفراق رسول اللہ تو معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تو آپ نے جلدی سے مو یوں پھیر لیا معاذ پیشے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے اپنے آنسو چھپا لیے وہ فب معاذ اِنَّ اَوْلَ النَّاسَ بِيَ الْمُتَّخُونَ مَنْ قَانُوا وَحِسُ قَانُوا معاذ اس جدائی کا غم نہ کر جو تقوے پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوے والے ہوں گے جو اللہ سے حیاء کرنے والے ہوں گے جب آپ واپس تشریف لائیں انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقی تشریف لے گئے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد اتم بڑھنا شروع گئے اور اس دن باری حضرت عائشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردرد اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اسو نو بیمیاں زندہ تھے تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یہ مہمونہ کی ہے اگلہ دن کل کس کی باری ہے یہ حفظہ کی ہے کل کس کی باری ہے ہم سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزار ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے ترسوں کس کی باری ہے تو حضرت مہمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہیں آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفاہ دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دے تو آپ نے سب کا شکری ادا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے اِلَّم تعدلو اگر عدل نہیں کر سکتے پھر یہ ہی کی ہے اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے ہے تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگی ایک سائیڈ اس کی فالج زدہ ہوگی کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگی تو جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزارے ہیں تو آپ نے شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو بولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں رگا پا رہے تھے کمزوری سے اے یہ یہ پوزیشن اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لے گئے اور فمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارے ساتھی ہو آواکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں دیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے گا آپ نے فرمایا میرے اہلِ بیت آپ کو کفن کون دے گا کہا میرے اہلِ بیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ رونے لگے تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیم آپ کی چار پائی کے پاس آ کر صحاوہ کھڑے ہو جاتے تھے وہ ابھی بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینہ کی خواتین آئیں گی پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبنی نے یہ فرمائی فرمائے کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دے اور اس طرح میرے سلام کو قیمت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچایا آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کونوں کے پانی سے غسل کروا تو سات کونوں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر گیا تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر سات کونوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آشکا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر لے میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کے توفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا جن کے توفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا گئے لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ہیں تین درہن تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ گے کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درم تھے تو میں نے آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں گا وہاں یاد آ گیا تو میرے گھر کے نبی میں میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراخ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے آپ نے فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں جن کے لئے کائنات سجائی گئی جنت کی چابیاں جن کو پکڑائیں گئیں جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی کہا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہیں کہاں جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہاں اس سے لے لینا آپ گھر تشریف لے گئے نماز کے لئے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر جب پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانا نہیں کوئی پڑھا دے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلے پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلح سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹو نہیں کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلح پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہری آسر کی چار رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی یہ آپ کی آخری نماز مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے گئے جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں سر کا درد بھی ہیوی ویڈ تھا اور بخار بھی تپش تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفتے کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے بارہ بارہ ربیل اول آگئی چھے سو بتیس عیسوی اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی تو صحاوہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت انہیس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ میں تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے ایسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ہاں ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا وہ رونے لگی تو آپ نے کہا رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبی سال کے عمر میں یا پچیس سال کے عمر میں انتقاد ہو گئے ان کو رخصت فرمایا پھر آپ نے داماد مولا علی کو گلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ تھی آواز اونچ ہی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ اور دعائیں دی رہے ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا آہ ہائے 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 جگر کے ٹکڑوں کو بلایا جوئیں سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گیا بیبیوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جوئیں بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع کہ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے گوش ان کو بھی رخصت فرما دی جب وہ چلے گئے تو جبریل آگئے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی اجازت چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا آ جائے میں نے کب روکے تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا اب پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گئے اللہ کے عمر کا بابا تو آپ نے جبرین سے پوچھا کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو جبرین نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تو ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی یا اللہ تلح جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے سارے دکھ درد دور ہو جنی تو جبرین بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بھائی میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھنا ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں برنے والے بچوں کو یاد کرتے ہیں بچے ملاد ہیں میرے والد اچانک ہارٹ اٹائک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں میری دو بہنیں تو میرے والد بار بار کہتے ہیں میری دھیا میں نے ملا دیو میری دھیا میں نے ملا دیو اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو گے حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی دیکھا زیر میں تڑپتے بھی دیکھا ہوا یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلح تھی سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیا ہر ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا آؤ بوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑے گے میری رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے کوئی ہم میں خنزیر بندتا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سانپ بچھو بن جاتا اللہ کی ہم سے کیا رشتے داری اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگے اور محشر کے میدان میں جب چہنم آکہ ایک چیخ مارے کی اور آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی حضرت عبراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جانگر چھوڑا عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان نفسی نفسی کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امت کون ہے یہ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا آواز کے تاقم میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئے جھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کون سے امت جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڑے کھول کے زندگی گزاری میرے نبی انہی کو یاد کرنے میری امت میری امت میری امت جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کرو اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لیے نہیں بیویوں کے لیے نہیں امت کے لیے اصلا وما ملکت ایمانکن ای میری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے اچھا سلوک کر حقوق اللہ نماز حقوق اللہ بعد غریب لوگ فمایہ غریبوں پہ ترس کھانا اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا رب حضرت عیشہ کے سینے پر اس طرح نیم درازت ہے حضرت عیشہ یوں سیدھا بیٹھے ہوئی تھی آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ مجھے فخر حاصل ہے ماتا فی سحری و نہری میرے نبنے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم درازت تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبد الرحمان بن عوف آئے عبد الرحمان بن ابو بکر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا آپ مسواک بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ کی نظر مسواک پر ٹک گئیں دیکھے جا رہے ہیں مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں حضرت عیشہ نے محسوس کیا کہ نظر مسواک پر ہیں تو کہا یا رسول اللہ اب مسواک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو حضرت عیشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر کے خود چلائی کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری قیضہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت عیشہ کا لعاب مبارک تھا اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقعہ ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکرن و قرآنی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گئے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں ہوں یعنی وحی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں عزائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل تو ساری بیگ مات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسوں ماتھے پر گرے قوا و نبیہ و خلیلہ و صفیہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر گیا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی جب آپ درد سے بے قرار تھے اور آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ آئے میرے اببہ کا درد آئے میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا ما علا عبی کی قربن بعد اليوم بیٹی آج ترے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے اب تشریف لے گئے مسجد میں تو کوراں مشاہ ہوا تھا کچھ گم سمتے اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئیں گے ایک جنونی کیفیت پیدا ہوگی وہ وابس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو ابو بکر ممبر پر آئے ہیں کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے کے نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا تلوار ایسے سبحان اللہ و صدیق و آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمد فإن محمد قدم جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے و من کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کے پر اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں میں نے یہ آئے سنی تو میں یوں نہیں گرا ایسے گرا سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آگے اور اللہ کے نبی ہمیں سوڑ کے چلے گی تو غسل کون دے کیسے دے اہلِ بیت نے غسل دینا تھا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگتاری ہو گئے ایک دم سب کو نہیں گئے اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے کوئی اتارے نہیں تو اس آواز پر سارے بیدار ہو گئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور عالی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہی ہمیں صبر کا حکم دیا اگر آپ اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس طرح پانے بھی ڈال رہے تھے تو روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھوں سے مل رہے تھے قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہہ دوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھود آ جاتا ہے اور یہ کو تاستریٹ جیسے ہمارے آن ڈال کے اوپر وہ سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ عنہ قبر بناتے تھے والی لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کرتے ہیں تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کی خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کی خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے انہیں اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دیں لہت تو پھر کہنے لگے علی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے اٹھا لوں ایک بہانہ کیا نبی کو گوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لوں سب دیکھ رہے تھے کہ پڑیوں کا کہاں اٹھا لوں تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ گیا اور دھاڑ دھاڑ رونا شروع دیا بابا کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر سب نے شور مچائے کہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکلو باہر نکلے تو انٹیں لگائی گئیں پھر مٹی ڈالی گئیں تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے جے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی اتابت نفوسکم کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا اللہ سے ملا دے قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی گوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈروم بنا کے اس میں لٹا دو کہا قبر میں اتارا اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزہی مزہی ہے یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ہم پہ خوش اللہ ہم سے راضی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا اس سے گالی اس سے غیبت اس سے چغلی اس سے شکایت اس سے تانے اس سے تنز اللہ کے واسطے نکالتا اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت میں مزہ رکھا ہے